جو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ کمال کی بائی کا ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ دوستو جانتے ہی ہوں گے ہونڈا سی جی وان تو فائف ٹوینڈی ٹوینڈی فور موڈل کروم کے اندر بھی ایس ای موڈل کی سیریز میں لانچ کیا گیا ہے اور کافی زیادہ کمال کا موڈل ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ریویو دوں گا اس کے ک فیچرز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کی پرائز کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا کہ اس کی پرائز کیا چاہی ہے لیٹسٹ پاکستان کی مارکٹ کے اندر اور دوسرا سب سے بڑھ کے کہ یار آج دن ہے جشن عید ملاد النبی تو سب دوستوں کو میری طرف سے جشن عید ملاد النبی مبارک ہو اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بھائ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ ٹائم ضائع کیے بغیر یہ جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو تو سب جانتے ہی ہوں گے یہ ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کروم کے اندر اور یہی موڈل پہلے جو پہلے والا موڈل لاؤنچ ہوا تھا ہونڈا سی جی وانٹو فائف ایس ای موڈل کا پ ایار کیا ہے لیکن اس کی لک اس سے کافی زیادہ ہٹکے ہے اس کے گرافکس اس سے ہٹکے ہیں باقی سارے فیچرز as it is as سارے same to same ہی ہیں باقی آپ اس کے گرافکس دے سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یونیک کیے گئے ہیں بلیک پرپل وائٹ پٹی اور بلو ساتھ میں کافی زیادہ کمال کا انہوں نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہوا ہے وائٹ ساتھ میں اس کا ٹاپا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر کروم لکھا ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ بائیک کی لک کو بڑھا رہا ہے کافی زی اچھا لگ رہا ہے تو اس کے میں آپ کو فیچرز بتاؤں گا تو اس کا فرانٹ ٹائر آپ کو 2.50-17 دیکھنے کو مل جائے گا بیک ٹائر اس کا 3.00-18 ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں جی اس کی لیف سائیڈ کے بارے میں کے لیف سائیڈ پر ہمیں کس کس چیز کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو لیف پر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہمیں پانچ گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں فوٹریس کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور چین کور ہمیں اس کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی کوالٹی ہمیں کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور انجن تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے اندر انجن آپ کو کتنے سی سی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ 125 سی سی کی ڈسپلیسمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور باقی یار انجن کافی تگڑا ہے وان ٹو فائف کی لک اور وان ٹو فائف کا نام ہی کافی ہے کافی زیادہ کمال کا ہمیں لگتا ہے دیکھنے میں اور کافی زیادہ زبردست اس کی لک ہے اور باقی اب بات کرتے ہیں جی شاک کے بارے میں شاک اس کے اندر کافی زیادہ نرم ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے شاک کافی زیادہ اچھے ہی ہونڈا کا جو میار ہے بلکل اسی کے مطابق اس کے اندر ہمیں شاک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور باقی اب بات کرتے ہیں جی اس کی سیٹ کے بارے میں سیٹ اس کے اندر چینج کی گئی ہے سیٹ اس کے اندر ڈیبیوں جیسی ہوتی ہے ویسے کہ اس کے اندر سیڈر کی گئی ہے بات کر لیتے ہیں جی اس کے ٹینک کے بارے میں کہ ٹینک کے اندر ہمیں اس کے پٹرول کی سٹوریج کتنی دیکھنے کا مل جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیں 9.2 لیٹر کی پٹرول کی سٹوریج دیکھنے کا مل جاتی ہے اور باقی 2 لیٹر کی اس کے اندر ریزرف و ٹرول کا ابھی اپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے انڈیکیٹر کے بارے میں انڈیکیٹر گیف کافی زیادہ اچھے ہیں کافی زیادہ فلیکسیبل ہیں اور بالکل وہی مٹیریل یوز کیا گیا ہے جو کہ پرانے موڈل کے اندر یوز کیا گیا تھا اور باقی آپ اس کے آگے والی شاک کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں ہمیں انڈیکیٹر لائٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو بات کرتے ہیں جی اس کے فرانٹ مرگار کے اوپر فرانٹ کا مرگار بھی اس کا کافی زیادہ زبردست اور بچھلے موڈل کے اندر مٹیریل یوز کیا گیا تھا بالکل ویسے کئی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ دوستوں کو اس کا انجن زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی موٹر دکھا دیتا ہوں اور باقی آپ کو تھوڑا سا بیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ زبردست اور کتنی زیادہ سیمپل بائک ہے اور کافی زیادہ سیمپل گرافک سے اس کے اوپر سوٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کمالگی لگ رہی ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائز کے بارے میں کہ اس کی پرائز کتنی ہے پاکستان کی مارکٹ کے اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو لیک ایٹی ٹو تھوڑا ٹین نائن ہنڈڈ روپیز آپ کو پاکستان کی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی تو فرانٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ چینجز کی گئی ہیں اور باقی فرانٹ مرگار کے اوپر جو آپ دو لائٹیں دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر وہ چینج کی گئی ہیں اور باقی اس کی سیڈ چینج کی گئی ہے گرافکس اس کے چینج کیے گئے ہیں اور فرانٹ والا لوگو اس کا چینج کیا گیا ہے سٹیل کا لوگو لگایا گیا ہے باقی کافی زیادہ زبردست بائک لگ رہی ہے لوک وائز امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو جن بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بھائی نے بھی تک ہمارے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینج کو سبسکرائب کر کے بلائکن کے بٹر کو پریس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں